جیپور سٹوریز میں آپ کا سواغت ہے آج ہم جانیں گے کوئلے کے بارے میں کیسے کوئلہ بنا اس کا اتبادن شروع ہوا کیسے اس کی مانگ بڑھی و اتبادن بڑھا جب اس کے دوسر پر باتاورن پر سامنے آئے تو اس کا اتبادن کم ہو رہا ہے تو آئیے دیکھتے ہیں کاروڑ سال پیچھے جا کر دیکھیں جب کاربن سے بھرپور پودھے دلدلوں میں ہی سوخ کر ختم ہو گئے تھے لاکھوں کروڑوں سال کی گرمی اور دباؤں نے انہیں اورجہ سے بھری چٹانوں میں بدل دیا اور آج کی آدھنک دنیا کو اس اورجہ کی بہت زیادہ ضرورت تھی اور دیوگی کرانتی نے مشینوں کو جن دیا منوشے اتحاس میں ترقی کا ابھود پورو دور چھا گیا سرکاروں نے ریلوے بنائے شہر شہر کوئلہ کھدان سے جڑ گئے کوئلے کو ترستی فیکٹریوں اور گھروں کو ایندھن ملا وکل بہت کم تھے کوئلے کی ضرورت لاجمی تھی ترق میں دم تھا کوئی ویواد بھی نہیں تھا یہ ہے انرجی ایکسپرٹ پاؤ یو او اے کوئلے پر نربھر دیشوں کو اورجہ کے ساف سترے سروتوں کی اور موڑنے کے بارے میں ان کا دھین ہے یورپ کے لیے ہم یہ پک کے طور پر کہہ سکتے ہیں کہ بیسویں صدی میں کوئلہ بڑا کام آیا ہار تھے خوشالی آئی شانتی قائم ہوئی یورپیا سنگ بنا لیکن خوشالی کی قیمت بھی چکانی پڑی آدھا صدی سے زیادہ سمیہ سے ویگیانک جانتے ہیں کہ فوسل ایندھنوں کو جلانے سے کاربن ڈائوکسائیڈ نکلتی ہے اور دھرتی گرم ہوتی ہے ایک ڈگری سیلسیس گرم تو ہماری دھرتی پہلے ہی ہو چکی ہے صدی کے انتک تین سے چار ڈگری کی بیناشکاری بڑھت کی اور ہے اور چالیس پرسنٹ سی او ٹو کا ذمہ دار یہ کوئلہ ہے لیکن جلوائیو پریورتن ہی اکیلی سمسیہ نہیں ہے دوشیت ہوا سے ہر سال سات لاکھ سے زیادہ لوگوں کی موت ہوتی ہے کوئلے کو جلانے سے نکلنے والے پولوٹنٹس فیپھڑوں میں جاتے ہیں خون میں پھیل جاتے ہیں دماغ تک پہنچ جاتے ہیں انیسویں صدی کے شروعات سے ہی ڈاکٹر جانتے تھے کہ کوئلہ سہت کیلئے برا ہے دھول میں سانس لینے سے خدان مجدور بیمار پڑ جاتے تھے شہروں پر پسرتا دھواں گھروں میں گھوش جاتا تھا لوگ خانسنے لگتے تھے لیکن سرکاروں کی اکنومی کوئلے پر ٹی کی تھی وہ اسے چھوڑنے کو تیار نہ تھی سنیوکتراس نے امیر دیشوں کو 2030 تک اور باقی دیشوں کو 2024 تک بجلی بنانے کے کام سے کوئلہ ہٹانے کو کہا ہے ہمیں اکشہ اورجہ اور حریت روزگار چاہیے سبسیڈی اور کوئلہ پلانٹ بند ہونے چاہیے تو یہ سب کیسے ہو پائے گا دراصل دنیا میں کوئلے کا اوتسرجن ستھر ہو گیا ہے دکشن امریکہ اور افریقہ میں کوئلہ اول تو استعمال ہی نہیں ہوتا تھا امریکہ اور یورپ میں دشکوں سے کوئلے میں کمی آ رہی ہے لیکن ایشیا میں کوئلے کے استعمال میں تیزی آئی ہے پچھلے سال چین اور بھارت نے دنیا کا ایک تیہائی سے زیادہ کوئلہ پھونک ڈالا تھا ایشیا کے باقی دیشوں کا استعمال اتنا ہے جتنا یورپیہ سنگ اور امریکہ مل کر بھی نہیں کرتے لیکن بات صرف کوئلہ جلانے کی نہیں ہے دشکوں چلنے والی نئی خدانے کھولی جا رہی ہیں اور پاور پلانٹ لگ رہے ہیں بھارت اگلے دشک کے درمیان اس میں پچپن ارب ڈالر کا نیویش چاہتا ہے ٹارگٹ حاصل کرنے کے لیے اسے کئی گناہ خرچ اسے رینیویبل اورجہ سروتوں پر کرنا پڑے گا دوسری اور چین ہے دنیا کا آدھا کوئلہ وہ پھونکتا ہے لیکن اس کا وعدہ ہے کہ دوہزار ساٹھ تک اپنے کاربن ایمیشن کو نیٹ زیرو پر لے آئے گا پچھلے سال نومبر میں پریہ برن ریسرچ کے دو سموہوں کی ریپورٹ سے پتا چلا کہ چین کو اپنا کلائمیٹ گول پورا کرنے کے لیے نئے کوئلہ پلانٹ بند کرنے ہوں گے اور پابن اور سو روجہ سے بجلی اتپادن دو گنا کرنا ہوگا اسے حاصل کرنے کے لیے وہ پورا تیار نہیں ہے شوئی جھانگ اس ریپورٹ کے لیڈ آؤثر ہیں کہتے ہیں آج کی کول پلانٹ بھوشے میں ایک بیکار ایسٹ کی طرح ہوں گے جنہیں چلانا گھاٹے کا سودہ ہوگا سب سے اہم بات یہ ہے کہ جتنا جلدی ہو سکے نئے فوسیل ایندھن پلانٹ لگانا بند کر دینا چاہیے ادیوگ جگت سہمت نہیں ہے دنیا کو بھلے ہی کوئلہ پسند نہ ہو لیکن اسے کوئلے کی ضرورت ہے یہ بھاشن ستمبر 2020 کا ہے اس سے پتا چلتا ہے کہ کوئلے کو لے کر رویہ کتنا بدلہ ہے بات پسند نہ پسند کی نہیں ہے بات تکازے کی ہے ریالسٹک ہونا پڑے گا انڈسٹری کی دلیل ہے کہ سی او ٹو کو پاور پلانٹوں سے کھیچ کر اور اسے زمین دوز کر کوئلے کو ساف کیا جا سکتا ہے لیکن یہ ٹیکنولوجی مہنگی ہے اور سب جگہ آئی بھی نہیں ہے ہر سال انڈسٹریل ٹھیکانوں سے قریب 40 میگا ٹن سی او ٹو نکالی جا سکتی ہے سالانہ کاربن ایمیشن سیکڑوں گنا زیادہ ہے دیشوں کو کوئلے سے نزاد کیسے ملے گی کیا چین اور بھارت پسچم کی گلتیوں سے سبق لیں گے امریکہ کو دیکھیں تیل اور گیس جیسے سستے وکلپوں کی بدولت دشکوں سے کوئلے کی مانگ گیری ہے پونچکیوں اور سور پینلوں کے لگنے سے یہ گراؤٹ اور تیز ہوئی ہے امریکہ نے پچھلے سال 36 کوئلہ پلانٹ بند کیے لیکن نیتا گنڈ کوئلہ مجدوروں کو سرکچت بھوشے کا وعدہ کرتے رہے آپ کو دوسری نوکری ملے گی کھدان میں نہیں رہنا ہوگا یہ خیال کیسا ہے انہوں نے کہا نہیں ہمیں پسند نہیں آیا ہم کھنن ہی کریں گے میں نے کہا ٹھیک ہے آپ لوگ یہی چاہتے ہیں تو یہی سہی ٹرمپ تو گئے لیکن ان کے جیسا سوچنے والے اور بھی ہیں یہ کوئلہ ہے درو مت دھگراؤ مت چوٹ نہیں لگے گی یہ کوئلہ ہے ویگیانکوں کے سامنے ایک سمسیا ہے ہماری حفاظت کے لیے سرکاروں کو کوئلہ چھوڑنا ہوگا لیکن جن کی روزی روٹی کوئلے پٹکی ہے ان کی حفاظت بھی ضروری ہے جرمنی نے یہی کیا ساٹھ سال کی لگتار گراوٹ کے بعد دوہزار اٹھارہ میں اس نے اپنا آخری کول مائن بند کر دیا لیکن کسی کی نوکری نہیں گئی سرکار نے یوہ خدان مجدوروں کو بحال کر لیا اور ریٹائر ہونے والوں کو بھوٹان کر دیا ویگیانی کہتے ہیں کہ انرجی ٹرانجیشن ساپ ستھرا اور تیج ہونا چاہیے جرمنی دشکوں تک اسے ٹالتا رہا پچھلے سال تک کوئلہ پلانٹ بناتا تھا دوہزار انیس میں برلین ٹیکنیکل ینورسٹی کے ریسرچروں نے پایا کہ فیز آؤٹ کا کام تیجی سے ہوتا تو لاغت کم آتی اور کھنیکوں کی ورادری خود کو بہتر ڈھال پاتی یہ ایک پرانی مرتی ہوئی انڈسٹری سے لمبے سمیہ تک چپکے رہنے کا رویہ نئی ویکلپک انڈسٹری کا مددگار نہیں ہوتا وہ اس میں بھی ایک کمپیٹیشن دیکھنے لگتا ہے بھارت جیسے دیش اسے کیا سبک لیں گے جہاں سات لاکھ سے زیادہ لوگ خدانوں میں کام کرتے ہیں نیتاؤں کو ووٹروں سے کہنا چاہیے کہ کوئلے کا دور گیا اور ایک پکی تاریخ تیہ ہونی چاہیے تب ہی کوئلہ کمپنیوں کو سبسیڈی بند ہوگی اور وہ پیسہ کامگاروں کے پرسکشن اور ان کے پریواروں کے لیے